بسم اللہ الرحمن الرحیم پرتگیزیوں کو ایسی کونسی ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اپنی نشنالٹی سپین میں چینج کروانا شروع کر دی صرف دو سال میں سکسٹی پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ اضافہ کیا گیا جو کہ نارملی پہلے پرتگیزی سپینش نشنالٹی چینج کرواتے تھے صرف دو سال کے عرصے میں ساٹھ فیصد تک اضافہ ہوا انہوں نے یعنی بہت بڑی تدار پرتگیزیوں کی ایسی تھی جنہوں نے اپنی نشنالٹی چھوڑ کر سپینش نشنالٹی لی اس کے پیچھے کیا متحرکات تھے کیا وجہات تھی کیوں وہ ایسا کیا گیا جب اس پہ کچھ ٹیموں کی وجہ سے تحقیقات کی گئی اور اس کو چیک کیا گیا تو اس میں پس منظر کچھ اور نکلا جو کہ ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری کمیلٹی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں میں کہوں گا 99% ہم ایسے ہیں کہ ہم یورپین کنٹیز میں جب باتتے ہیں ہمارا ٹارکٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ذرا نشنالٹی ایزی ملتی ہے لینے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے انگلیش کانٹیز میں موف کیا جائے سپیشلی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دو تین ویک میں خاص طور پر اس مہینے کے دسمبر میں کتنی زیادہ ہائپ کریئٹ تھی کہ یوکر میں جایا جائے کیونکہ وہاں پہ بریکسٹ ہو جائے گا تیس دسمبر کے بعد اور ابھی بھی ایسا ہی ہے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ کا رجان ہے سپیشلی ہماری جو ایشن کمیونٹی ہے کیونکہ ہمیں لینگویج اور باقی جو ہمارا کلچر ہے اس حساب سے ہمارے لیے وہ سوٹ کرتا ہے اس وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یورپین پاسپورٹ لے کے وہاں موف کریں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا سپین میں آپ کے کتنے جاننے والے نکلے ہوں گے اس دورانیے میں اسی طرح جب ان ٹیموں نے تحقیقات کی پتا کیا کہ اس کی کیا وجہ ہاتھ ہے کہ صرف دو سال میں ساٹھ پرسنٹ تک اضافہ ہوا ہے تو اس کا جو مین ٹارگٹ نکلا ہے وہ یہ نکلا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پرتگال جو ہے وہ بہت ایزی لی جو ہے وہ نشنلٹی دیتا ہے بہت کم عرصے میں لوگوں کو نشنلٹی دیتا ہے اس وجہ سے بہت ساری قوام ایسی تھی جنہوں نے پرتگال کا رخ کیا اور وہاں پہ نشنلٹی لی لینے کے بعد وہ سپین منتقل ہوئے ان میں سب سے سرے فرستہ ہے ونزویلا ونزویلا ایک ایسا کنٹری ہے جس کو تقریباً دس سال سے زیادہ عرصہ ہونے والا جہاں پہ سیول وار چل رہی ہے وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایز ای ڈکٹیٹر اب وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں جو الیکشن نہیں کروا رہے ہیں جو اپوزیشن کی جماعتوں کی کوئی بھی بات نہیں مان رہے ہیں اور اپنا جو ڈکٹیٹر شیپ ہے اس کے تحت وہاں پہ حکومت چلا رہے ہیں اس کے ساتھ وہاں پہ انفلیشن کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اگر منوں کے حضاب سے نوٹ تول کے بھی دیں تو وہاں پہ آپ کو بریڈ لینی پڑتی ہے اتنا زیادہ وہاں پہ انفلیشن ریٹ جو گر چکا ہے ان کی کرنسی کا اس وجہ سے وہاں پہ بہت زیادہ غربت کی ریشو بڑھ چکی ہے اس وجہ سے وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں ان کنٹیز کی طرف جہاں پہ وہ بہتر زندگی اگزار سکیں کیا ہوا کہ پورتگال نے ان کے لیے ایک سپیشل پیکج دیا وینزویل کے لوگ پورتگال شفٹ ہوئے وہاں پہ انہوں نے پاسپورٹ لیا وینزویلہ کی جو لینگویج آفشل وہ سپینش ہے تو اب ان کا کلچر لینگویج تمام وجہات کی بنا پہ ان کے لیے بیسٹ کنٹی تھا سپین تو اب انہوں نے پورتگال سے سپین ٹرانسفور ہونا شروع کر دیا اور جہاں کے پاسپورٹ جو ہیں وہ لینے شروع کی ہیں یہ وجہات تھی کہ جہاں پہ سکٹی پرسنٹ تک جو ہے وہ اضافہ ہوا پورتگیزی لوگوں کا کیونکہ وہ اصل میں وینزویلہ کے ہیں انہوں نے پاسپورٹ لینے کے بعد سپین میں اپنا چینج کیا پاسپورٹ نشنالٹی چینج کیا پورتگال ٹو سپین تو یہ نیز تھی جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کافی دوستوں نے یہ پڑھی ہوگی میں نے بھی جب اس کی ہیڈنگ پڑھی تو میں نے سوچا ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اس کا لنک آپ کو ڈسکویر میں مل جائے گا آپ کلک کر کے ریڈ بھی کر سکتے ہیں ملے گا پھر نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشہ اللہ حافظ